چلیں اب آگے جو نیکس صورت ہے ہماری صورت اللہب اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ لیں اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہاں 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 میڈل تھوڑ سے اس پر تھوڑا توجہ دیں بسم اللہ الرحمن رحمن الرحمن 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 یہاں پہ ملانا نہیں ہے یہاں پہ علاق ہے یہاں پہ مل رہا ہے اس وجہ سے ہاں بہت کلیر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رحیم رحیم ملا کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑا سا ہاں ہاں آپ کی ساؤنڈ آئی ہے ہر رحمن الرحیم ہر رحمن الرحیم ہاں جی آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے جو تراؤڈ لیٹرز ہیں اسپیشلی جو ہیوی ہیں ہمزہ اور ہار ان کے ساؤنڈز کو طور سے توجہ دیں اچھا جی تبت یدہ تبت یدہ ابی لہابیوں ابی لہابیوں لہانی لہا لہا لہابیوں وطب اس کو پہلے پڑھیں لہا لہا آہا پڑھ رہے ہیں یہ ولہا پڑھ رہے ہیں آہا ہوگا ہے بھی لہا لہا آواز دلی چھوڑ دیا کریں لہا لہا یہ بہتر ہے لہابیوں لہابیوں یہاں پہ یہ نیزل ساؤنڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آواز ہم ناک میں لے کے جا رہے ہیں اچھا جی یہاں پہ وطب وطب ہاں یہ با قلقلہ لیٹر ہے لیکن تشدید والا قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے شد والا یہاں پہ سکون والا نہیں ہے وطب آواز ہونٹو کو آپ حفظ پر ملائیں گے سختی کے ساتھ اور پھر چھوڑ دیں گے تو موہ کے اندر ہی ایک کو ساؤنڈ جو ہے وہ بنے گا تو پھر بہتر ہو جائے گا وطب وطب یہ پھر سے وطب یہ باقیوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف اس میں ہے یہ تشدید والا سپیشل آپ کو منہ بتایا ہوتا لہابیوں وطب لہابیوں وطب چلیں یہاں پر اب اس آیت کے اندر نورملی تو ہم دیکھتے ہوتے ہیں بول ساؤنڈ لیٹرز وہ سارے لیکن آج یہاں پر صرف یہاں پر علف مدہ ہے مد کے ساتھ تو تھوڑا سا زیادہ لمبہ ہوگا یہاں پر یہاں مدہ ہے ہاں ہیوی ہوگا یہاں پر نیتر ساؤنڈ ہوگا اور یہ قلقلہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے طبت ید ابی لہابیوں وطب طبت ید ابی لہابیوں وطب ماشاءاللہ اچھا جی نیکس سلتے ہیں مد ساتھ مد ہے آگے یہاں پر دیکھیں میں نے اس لئے بالکل کلیر پڑھا ہے آگ 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 کریں گے نا قلقلہ ہو جائے گا آگ نہیں کرنا آگ آواز جا کے گلے میں پھسے گی بس آگ 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 پڑھیں آگ 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 گلے میں آواز جب ایک دفعہ چلی گی غین کا ساؤنڈ نکل آیا بس دوبارہ اگر اس کو پڑھیں گے تو قلقلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آگ ایسے نہیں کرنا آگ 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 پھر سے پڑھیں ما آگ آگ بہت کلیر آپ پڑھ رہے ہیں آگ 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 ہاں ما آگ نا عن ہو آگ 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 یہ جو سکون والے لیٹرز ہیں ان کے اوپر بالکل آرام سے ملانا ہے ان کو اگر آپ تھوڑا سا تیزی سے پڑھیں گے تو یہاں پہ زبر پڑھا جائے گا یا قلقلہ ہو جائے گا دونوں غلط ہیں سکون کرنا سکون کا کیا مطلب ہے ریسٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آگ 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 کساب یہ با موٹا ہے نہیں وہ نہیں ہوتا وہ کیا موٹا ہے کالکالا کالکالا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا کساب وما کساب ہاں جی پوری آیت پڑھیں ذرا لنبا نہیں کرنا ان ہو ان ہو مالو وما کساب چالیں جی ٹھیک ہو گیا بہتر ہے نیکس سیس لا نارن سیس لا نارن 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 ذات لاہب ذات لاہب 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 ہاں جی پوری آیت پڑھیں سیس لا نارن ذات لاہب ہاں جی سواد موٹا ہوگا کھڑی زبر ہے تھوڑا سا نمبا کریں گے علیف مدہ ہے نا اس وجہ سے لمبا کر رہے ہیں نیزل ساؤنڈ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ علیف مدہ ہے تھوڑا سا لمبا ہوگا اور ہاں ہیوی اور باگے پوری قلقلہ ٹھیک ہے سیس لا نارن ذات لاہب سیس لا سیس لا سیس لا نارن ذات لاہب ذات لاہب لاہب پورا پڑھیں دونوں ملا کر رہے ہیں سیس لا نارن ذات لاہب ٹھیک ہے وَمْ رَأَتُو وَمْ رَأَتُو تو یہاں پہ دیکھیں سٹاپ سائن ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ اگر پوری آیتیں ایک سان سے پڑھ سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں وقف کے بغیر پڑھیں گے تو وَمْ رَأَتُو الٹا پیش ہے تو اس کو لونگ کریں گے ٹھیک ہے لیکن آپ وقف کر لیں وَمْ رَأَتُو وَمْ رَأَتُو را کو مٹا پڑھیں گے رَأَتُو رَأَتُو آگے ہاں کا بھی سانٹ کلیر آنا چاہیے ٹھیک ہے پھر سے پڑھیں وَمْ رَأَتُو وَمْ رَأَتُو وقف کریں وَمْ رَأَتُو وَمْ رَأَتُو وَمْ رَأَتُو پھر سے وَمْ رَأَتُو تو تو ٹھیک ہے نا آگے کنیکٹ ہو جائے گا آئے ہاں ختم ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا سٹاپ ہوگا تو ہم ہم غنہ کریں گے یہ مشدد ہے نا کیا کریں گے ہاں پہ غنہ غنہ کریں گے اور سات علف ہے علف مدہ ہے یہ حَمَّالَتَ الْحَطَوْبِ حَمَّالَتَ الْحَطَوْبِ حَطَوْبِ حَطَوْبِ تو ہی موٹا ہونا ہاں تو ہی نہیں تو صحیح لفظ بولا کریں حَطَو موٹا ہوگا اور یہاں پر باقی اوپر قلقلہ حَطَوْبِ حَطَوْبِ حَمَّالَتَ الْحَطَوْبِ حَمَّالَتَ الْحَطَوْبِ حَطَوْبِ حَطَوْبِ فِي جِدِهَا حَبْلُم حَبْلُم باقی قلقلہ میم پہ غنہ حَبْلُم حَبْلُم میم اب یہ میم اس میم سے ملے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب نون کے پاس کسی لیٹر کے پاس سکون ہو اور فوراں بعد تشدید ہو تو سکون والا لیٹر سائلنٹ ہو جائے گا شرط کے ساتھ جا کے ملے گا ٹھیک ہے یہ میم اس میم سے ملے گی مِم مَسَد مِم مَسَد فِي جِدِهَا حَبْلُم مِم مَسَد فِي جِدِهَا مَسَد اب یہاں پہ دیکھیں یا مدہ پھر یا مدہ پھر علیف مدہ ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ قلقلہ یہاں پہ اور یہاں پہ غنہ آخر من قلقلہ مدہ لیٹرز آؤ کو میں نے بتایا تھے کہ اس کو ایسے یاد کر لیں جیسے علیف بات آثا بندے کو یاد ہوتی ہیں کب یا مدہ ہو رہی ہے کب علیف مدہ ہو رہے ہیں کب وہ مدہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہر لائن کے اندر آپ کو مدہ لیٹرز ضرور ملیں گے اور ساتھ یہ غنہ بھی ہے جو ہے وہ بھی میں مشہدد قانون مشہدد کا بھی اور دوسرے والے بھی تو مدہ لیٹرز عام طور پر زیادہ یوز ہوتے ہیں تو اس کو لازمی پکا کر گئے یاد کر لیں پھر سے ملا کر پڑھیں پوری آیت کو پی جی دی ہا اگلوں ممہ سد شاہ وش ویری گوڈ ماشاءاللہ یہی ہے بس آج کا لیسن آج کے لیے کافی ہے تو ابھی ہم نماز کی مشہ کر لیتے ہیں تھوڑی زیر کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک چلے نماز سنا دیں شروع سے اللہ اکبر